اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفقہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ضلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ قَضِيم قابل احترام صدر جلسہ ذمہ داران جمعیت اور جماعت معزز علماء اکرام حاضرین جماعت ملتِ اسلامیہ کی ماں اور بہنوں سب سے پہلے شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اور آپ کو اس جیسے اجتماع میں شریک ہونے کی توفیق اطاف فرمائی ہے اس کے بعد ایک چیز آپ کے سامنے واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں یہ چوتہ اجتماع ہے جس میں اللہ کے فضل سے مجھے یہی عنوان دیا گیا ہے میں سب سے پہلے ٹمکور میں بھی اسی عنوان پر اللہ کے فضل سے مجھے کچھ بولنے کا موقع ملا پھر اس کے بعد ہسکوٹے میں بھی اسی عنوان پر کچھ باتیں کہنے سننے کی اللہ نے توفیق دی ماضی قریب میں ماستی میں یہی عنوان میں شکوان نہیں کر رہا ہوں شکر کر رہا ہوں میں شکوان نہیں کر رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اس عنوان پر ماضی قریب میں گزشتہ کچھ دنوں میں یہ چوتی مرتبہ میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کے لئے کھڑا ہوں میں نے یہ تمہید اس لئے باندھی ہے تکہ ایک ہی عنوان چار مرتبہ کہا جائے اور قریب ماضی قریب میں یہ باتیں آتی رہے تو ملتی جھلتی باتیں سامنے آئیں گی باتیں ریپیٹ ہوں گی بس اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی عمل کی کمزوری دور کرے اور قرآن اور حدیث بار بار سنیں اور ہمارے ایمان کو اللہ تازہ کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرمائے میں نے میرے موضوع کو شروع کرنے کے لئے سورة النحل کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑا ہے ترجمہ اردو زبان میں یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَاحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے دَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَا قَضِيم اس کا چہرہ کالا ہو جاتا دَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَا قَضِيم اندر ہی اندر گھٹنے لگتا يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهُ لوگوں کے سامنے نہیں آتا چھپتا پھرتا کہ گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهُ اور دل میں یہ سوچتا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰهُون اَمْ يَدُسُّهُ فِي الطَّرَاب اسی زلت کے ساتھ اس بچی کو اپنے گھر میں رکھوں اپنے ساتھ رکھوں یا گڑا کھوک کر اس کو گاڑ دوں اَلَا سَا أَمَا يَحْكُمُون اَلَا سَا أَمَا يَحْكُمُون کیا برا فیصلہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کتنا بدترین فیصلہ کیا کرتے تھے لڑکا پیدا ہوتا تو خوشیاں مناتے ساری تاریخ جاہلیت زمانے جاہلیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ زمانے کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی آیت نمبر پچاس پر آیت سورہ النحل پاروان چودہ چودہ پارا یہ کافی ہے ہزار کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھے زمانہ کیسا تھا یہ ایک آیت بتا رہی ہے کہ زمانہ کیسا تھا جب بچی پیدا ہوتی تو آدمی خوش نہیں ہوتا جب لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ گاہ کیا کرتا تھا یہ ساری چیزیں اس ایک آیت میں اللہ نے بیان فرما دی ہیں خواتین کی ایک اچھی خاصی پیداد موجود ہے آپ شکر ادا کیجئے اللہ تبارک و تعالی کا آپ شکریہ ادا کیجئے اللہ تبارک و تعالی کا اور آپ احسان مند رہے دین اسلام کا کہ دین نے بالکل اپوزٹ بالکل الٹا تمہیں مقام دیا ہے میرے بھائیوں میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے آج بھی اس مجلس میں بچی پیدا ہونے پر اگر وہ دکھ کر رہا ہے غم کر رہا ہے پہلی بچی پیدا ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت الحمدللہ دوسری پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے حضرت الحمدللہ خوشخبری آئی ہے تیسری پیدا ہوتی ہے اب گھر میں لوگ آ جاتے ہیں جی ادھر سے کوئی بڑی عورت آ جاتی ہے ادھر سے کوئی آ جاتا ہے کتنے بچے ہیں تین بیٹی آئیں بولنے کا انگاز بدل جاتا ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے تین بچیاں ہیں چوتی بچی بھی اگر آ گئی چار لڑکیاں ہیں پانچ بھی بچی اگر آ گئی پانچ پانچ بیٹیاں آج بھی وہ زمانے جاہلیت کے کچھ اثرات آج بھی باقی ہیں اس مجلس کا یہ حصہ ہے اس مجلس میں آنے کا یہ مان لیجئے آپ جو پیتھے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں جب آپ یہاں آئے ہیں دل میں سوچ لیجئے میرے بھائیوں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر میں اگر بچی پیدا ہو ایک ہو دو ہو تین ہو چار ہو جتنی بھی ہاں ایک اور چیز بتا دوں لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس دو بچیاں ہو گئی ایک لڑکا ہو گیا تو بعد میں آپریشن کروالیں گے حرام ہے حرام ہے موضوع پر ہی آ رہا ہوں میں حرام ہے پھر تیسری بھی بچی ہو گئی پھر چوتے بھی کر لیں گے یہ لڑکے کی چکر میں بچیاں بھی ہوتی جاتی رہتی ہیں اور لوگ نطرت بھی کرتے جاتے ہیں میرے بھائیوں ذہن میں رکھیں خواتین اسلام ذہن میں رکھیں سبحان اللہ یہ جو لڑکی ہے اسے ہمارے دین میں کیا کہا ہے عورت کے تعلق سے ہمارے اسلام نے کیا کہا ہے کتنی بار وہ حدیث آپ کے ذہنوں میں آتی ہے آپ کے سامنے آتی ہے الدنیا متع و خیر متع دنیا المرات السالحہ المرات السالحہ ارے ساری دنیا ایک طرف ہے ساری دنیا ایک طرف ہے اور المرات السالحہ نیک بیویٹ نیک عورت نیک خاتون خاتون اسلام ساری دنیا سے بڑی ہے ساری دنیا پر بھاری ہے اور دنیا ایک طرف رکھ دے یہ نعمت اللہ کی ایک طرف ہے قرآن مجید کی سورے توبہ کی آیت اترتی ہے آیت یہ ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور سونے چاندی کی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خوش خبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی آگے کا لفظ حضرت عمر کب تمہارے سامنے پڑھوں گا مسند احمد کی حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے قال اے عمر قال اے عمر ایو المالی نتخذ یا رسول اللہ حضرت عمر نے نبی سے پوچھا خرآن میں اللہ فرماتا ہے سونا چاندی جمع کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اگر زکاة ادا نہیں کرتے ہیں کونسا مال جمع کریں جو سونے سے بہتر ہے جو چاندی سے بہتر ہے نبی کے الفاظ سننیجئے لِيَتَّقِدْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرَةً قَلْبًا شَاكِرَةً وَلِسَانًا دَاكِرَةً وَزَوْجَةً تُعِيدُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآَخِرَةً رَوَحُ الْإِمَامَحْمَد وَابُنُمَاجَةً سبحان اللہ تین چیزیں دنیا میں ایسی ہیں سونے سے بہتر ہیں چاندی سے بہتر ہیں پہلی چیز نبی نے فرمایا قَلْبًا شَاكِرَةً ایسا دل اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے تھوڑا بھی ملے اے اللہ تیرا شکر ہے تھوڑا بھی ملے اے اللہ تیرا شکر ہے ورنہ اگر دل بے نیاز نہ ہو تو ساری دولت ملے کے باوجود بھی بھکاری کا بھکاری اور فقیر کا فقیر آدمی رہتا ہے موضوع شکریہ نہیں ہے آگے چلیے وَالْحِسَانًا دَاکِرَةً ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان مل جائے ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو گانے نہ ہو خاموش بیٹھے ہیں استغفراللہ پڑھتے رہے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں سعودی عرب کے اندر مکہ سے مدینہ جب ہم جاتے ہیں سبحان اللہ دس کلومیٹر پر پندرہ کلومیٹر پر کہیں استغفراللہ لکھا ہوا ہے کہیں سبحان اللہ لکھا ہوا ہے کہیں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے کہیں لکھا ہوا ہے وَذْكُرْ رَبَّكُ وَذْكُرْ رَبَّكُ یاد کر اپنے پروردگار کو ہمیشہ زبان ایسی لے کر آئیے جو رب کو یاد کرنے والی ہو سبحان اللہ پھر تیسرا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ مجلس کے ہر آدمی کو عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے ہر نوجوان کو عطا فرمائے وَذْزَوْجَتًا تُعِنُوا اَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآَقِرَةِ ایسی بی بی مل جائے ایسی عورت مل جائے جو ہمارے آخرت کے مسئلوں میں ہماری مدد فرمائے ایسی عورت شادی ہونے سے پہلے بے نمازی اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد نوجوان نمازی بن جاتا ہے شادی ہونے سے پہلے چہرے پر داڑی نہیں ہے اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد ایسی نیک بچی مل گئی اللہ اکبر ایسی عورت مل گئی چہرے پر داڑی آ جاتی ہے شادی ہونے سے پہلے بینک میں کام کر رہا ہے حرام خوری کر رہا ہے وَذْزَوْجَتًا تُعِنُوا اَحَدَكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ الْآَخِرَةِ ایسی بینی ملے آخرت کے مسئلے میں ہماری مدد فرمائے نبی نے فرمایا یہ عورت سونے سے بہتر ہے اللہ اکبر یہ عورت شاندی سے بہتر ہے اللہ اکبر ماؤں اور بہنوں تمہیں ہمارے نبی نے جو مقام دیا ہے سونا چاندی تمہارے سامنے ہیچ ہے سونا چاندی تمہارے سامنے بیکار ہے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر عورت کو مرد سے انچا مقام دیا گیا ہے جہاں حسن سلوک کا مسئلہ آتا ہے ماں باپ کو دیکھنے کا مسئلہ آتا ہے ان کی تمہارداری کا مسئلہ آتا ہے مشہور حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اے اللہ کے نبی کس کے ساتھ حسن سلوک کروں تیری ماں دوسری مرتبہ تیری ماں تیسری مرتبہ بھی تین بار سبحان اللہ یہاں مقام عورت کا بڑھایا گیا ہے نسائی کی حدیث ہے دو ہزار نو سو آٹھ حدیث کا نمبر ہے سبحان اللہ معاویہ ابن جاہما السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہتے ہیں میرے باپ جاہما نبی کے پاس گئے اور کہا میرا نام جہاد میں رکھ لیجئے نبی نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں ماں زندہ ہیں نبی کے الفاظ آگے سن لیجئے شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے الزمہ فَإِنَّ الْجَنَّتَ میری ماں میری بہنوں سنو غور سے کتنا بڑا مقام رب نے تمہیں عطا فرمایا ہے جا اپنے ماں کو لازم پکڑ اپنی ماں کو لازم پکڑ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے ماں جب تک زندہ رہے اس کی خدمت کرنے کے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اس لئے کہ جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے میں نمبر دے رہا ہوں اس مجلس سے لے کر جائیے نصحی کی حدیث ہے شیخ علبانی احمد شاکر اور دیگر محتیسین نے صحیح کہا دو ہزار نو سو آج حدیث کا نمبر ہے یہ بڑا مقام عورت کا ہے بہت بڑا مقام ہے عورت کا دنیا میں سب سے بڑی چیز عورت ہے اس کے پیروں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے اور اگر بچی ہے وہ تمہاری اگر تمہاری بیٹی ہے سبحان اللہ یاد رکھو عربی زبان کا یہ لفظ یہاں سے لے کر جاؤ سترم من النار ہے بیٹی کیا ہے جی بولے میرے ساتھ تیرا زور سے سترم من النار ہے کیا ہے تیرا زور سے زور سے سترم من النار آگ اور باپ کے بیچ کا پردہ ہے بیٹی اللہ اکبر جہنم کی آگ سنو جی بچیوں کو بوجھ سمجھنے والوں بچیوں کو بوجھ سمجھنے والوں سنو نبی کے الفاظ سنو سترم من النار یہ جہنم کی آگ ہے اور یہ باپ ہے جس نے مشکل سے بچی کو پالا ہے شادی کیا ہے پریشانیاں سہ رہا ہے نبی نے فرمایا یہ بچی روز قیامت باپ اور جہنم کی آگ کے بیچ میں ستر بن جائے گی پردہ بن جائے گی اور باپ کو جلنے نہیں دے گی اتنا بڑا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچیوں کو عورتوں کو دیا ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے یہ نایاب تحفہ ہے اور جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے میرے بھائیوں اس کی حفاظت کی جاتی ہے کوئی میں نے نہیں دیکھا دو ہزار کا نوٹ سڑک پر گرے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے سمل سمل کے رکھتا ہے دس بار ہاتھ لگا لگا کے دیکھتا ہے ہیں یا صاحب گر گئے ہیں جی اگر کوئی سونا چاندی بچی کے کانوں کی بالی بھی اگر گر جائے تو ساری مجلس ایک کر دیتے ہیں شادی محل ایک کر دیتے ہیں گھر ہے تو گھر ہی ایک کر دیتے ہیں اس لئے کہ سونا اتنا قیمتی ہے اور میں نے تمہارے سامنے کہا پیسوں سے بڑی سونے سے بڑی ہرے جواہراز سے بڑی ہمارے دین میں ہمارے مذہب میں عورت ہے تو اس کی کتنی حفاظت ہونی چاہیے اس کی کتنی قدر ہونی چاہیے کتنی حفاظت سے اسے رکھنا چاہیے عورتوں کی خاطر عورتوں کی بھلائی کے خاطر یاد رکھو میرے الفاظ باپ کا سینہ چوڑا ہونے کے خاطر کل اگر باپ شادی کر کے دے اس بچی پر کوئی داغ نہ آئے اس کا دامن بالکل صاف ہو داغدار نہ ہو اس کے خاطر اس کی عزت کی حفاظت کے خاطر ہمارے دین نے کچھ حکامات عورتوں کے لئے رکھے ہیں بہت سارے حکامات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں میں ساری نہیں بیان کروں گا میں مختصر مختصر چیزیں تمہارے سامنے کہوں گا اللہ سے بھیک مانگتے ہوئے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے پہلی چیز میرے بھائی ہمارے دین نے جو عورت کی حفاظت کیلئے رکھا ہے قرآنی مجید کا لفظ ہے قرن فی بیوتیکن عورت کے لئے ہے عورت کے خلاف نہیں ہے گھر میں رہو جہاں تک ہو سکتا ہے عورتوں کو اللہ کا حکم ہے گھر میں رہو گھر سے باہر نہ نکلو سبحان اللہ خواتین اسلام آپ یہ یہاں سے لے کر جائیں روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سے سوال کرے گا عورت سے جو سوال اللہ تبارک و تعالی کرے گا گھر کے ہی بارے میں کرے گا عربی زبان میں الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخوری کتاب الجمعہ کے اندر حدیث یہ موجود ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا ساری حدیث نہیں پڑھوں گا صرف عورت موضوع ہے خاتون موضوع ہے اسی کے تحت حدیث پڑی جائے گی والمرأة رائیتن فی بیت زوجیہ وحی مسئولتن عن رائیتیہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کتاب الجمعہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں خواتین غور سے سننا اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم ڈاکٹر بنی یا نہیں بنی اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم ہیڈ ماسٹر بنی یا نہیں بنی اور جب آگے چلیں تمہیں کلکٹر بننے کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا تم کلکٹر بنی تھی یا نہیں بنی تھی اور آگے چلیں تم سی ایم بنی تھی پی ایم بنی تھی نہیں بنی تھی منشٹر یہ نہیں پوچھے گا ہاں ایک سوال ایک سوال ایک سوال ہر ماہ بہن سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور حدیث بخاری میں موجود ہے تُو نے گھر کیسے چلایا اللہ ضرور پوچھے گا جی ایک سیکنڈ کے لئے کھڑتے ہیں خاتون سے اللہ یہ ضرور سوال کرے گا گھر کیسے چلایا بچوں کی تربیت کیسے کی فضول خرچی کتنا رہا گھر کے اندر یہ سوال ضرور ہوگا اس لئے گھر میں رہیے خاندان میں گھر میں رہنے کی کوشش کیجئے میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے صحیح الترغیب و ترحیب میں حدیث موجود ہے ذرا غور کریں آپ اس حدیث پر ایک صحابیہ نبی کے سامنے آتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہا نام ہے ام حمید کیا نام ہے بھائی میں ذرا ایساہی ہوں کیا نام ہے ام حمید نام کیا ہے تین بار میں نے کہا کبھی رکھنا ہے تو ذرا سوچیے اس لئے ام حمید سبحان اللہ وہ آئی اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہا مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق ہے کس کے پیچھے اللہ اکبر عبد الرحمان صدیس آگئے تو پردے پھڑ جاتے ہیں لوگ دیکھنے کے لئے ملنے کے لئے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے ایک صحابیہ کہتی ہے مجھے نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نماز پڑھوں آپ کے پیچھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے الفاظ کہے میں جانتا ہوں تمہاری خواہش عورت مسجد کو آنا ہے استفادہ کرنا ہے یہ حلال ہے جائز ہے مستحب ہے اچھا عمل ہے مگر حدیث یہ ذرا غور سے سنیں پردے کے تعلق سے یہ حدیث ہے نبی نے فرمایا میں جانتا ہوں تمہاری خواہش تم میرے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہو مگر اس سے بہتر ہے تم اپنے گھر کے کال کوٹھی کے اندر جا کر نماز پڑھو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا میں نے اردو میں الفاظ نوٹ کیے ہیں اس کے بعد اپنے گھر کے اندر انہی کمرے کی ایک نہایت تاریخ کونے کے لیے کونے کو انہوں نے جگہ بنالی نماز پڑھنے کی اور ساری زندگی بھر وہی امہ حمید نماز پڑھا کرتی تھی بھائی نبی کے پیچھے نماز پڑھنے سے نبی منع کر رہے ہیں یہاں آنا اس سے بہتر گھر میں پڑھ لو مالوں کو جانا ہوتلوں کو جانا یہاں وہاں گھومنے کے لیے یہ تمہارا مسکر ہے یہ رہنے کی جگہ ہے اور اتنا بڑا لفظیں حدیث کا سبحان اللہ حدیث ابن حبان کی ہے سحیل اسناد ہے سبحان اللہ ساری عورت چھپانے والی ہے کوئی بھی دکھانے والی نہیں عورت کا ہر حصہ چھپانے والا ہے فائدہ خرجت جب عورت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے استشرفہ الشیطان شیطان پیچھے لگ جاتا ہے ابھی کیسے گمراہ کریں گے اس کے بعد کا لفظ میرے بھائی میری ماں و بہنوں غور سے سننا اس ہے وَأَقْرَبُوا نَا تَكُونُوا مِن رَحْمَتِ رَبِّهَا وَحِيَا فِي قَعْعَرِ بَيْتِهَا بہت اچھے الفاظ ہیں بہت اچھے الفاظ ہیں عورت اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتی ہے اس وقت جب وہ گھر کے اندر رہتی ہے جب وہ گھر کے باہر نکلتی ہے رحمت سے دور ہو جاتی ہے یہ پہلا حکم ہے ہمارے دین کا جہاں تک ممکن ہو عورت گھر کے اندر رہے جہاں تک ممکن ہو گھر کے اندر رہے چار دیواری کے اندر کے مسائل حل کرے پہلی چیز ہے دوسری چیز میرے بھائی عورت کی حفاظت کے لیے اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اسلام نے جو دی ہے اختلاطِ مرد و زن سے بچے کیا لفظ ہے بھائی کیا لفظ ہے اختلاطِ مرد و زن بولے نا اختلاطِ مرد و زن جہاں مرد حضرات ہیں وہاں کم آیا کریں اختلاط سے بچا کریں دور رہیں سبحان اللہ اور اس کے تعلیسِ احادیث ہیں سبحان اللہ جہاں عورتیں مرد مل رہیں شادی کا مسئلہ ہو کوئی دوسرا مسئلہ ہو جہاں مرد حضرات ہیں کوشش کریں کہ دور ہی رہیں اس لئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طریقے سے ہے ہمارا موضوع کیا ہے اتباعِ رسول میں نجات ہے کیا موضوع ہے جی ذرا زور سے بولو دنیا میں اچھا رہنا ہے نام کمانا ہے آخرت میں کامیابی چاہیے تو نبی کی اتباع کرو نبی کی اتباع کرو اسے چھوڑ کے جاؤ گے فساد 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 دنیا بھی ناکام اور آخرت بھی ناکام ذرا سروع اس مسئلے میں نبی فرماتے عورت مرد کبھی ملے نہیں جہاں تک ہو سکتا دور رہنے کی کوشش کریں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی کبھی نبی نے عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کبھی بیعت نہیں کی بلکہ الٹا نبی نے یہ کہا لَا يَخْلُوَنَّ رَجْلٌ بِعِمْرَةِ سبحان اللہ بخاری کتاب الحج صحیح بخاری میں کتاب الحج کے اندر ہی حدیث موجود ہے اللہ کے نبی فرمارے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مرد انشاء اللہ بولو عمل کریں گے ذرا زور سے ذرا زور سے واتس اپ میں بیٹھنے والوں ذور سے فیس بک کے اندر رہنے والوں ذرا زور سے انشاء اللہ اس حدیث پر ہم عمل کریں گے لَا يَخْلُوَنَّ رَجْلٌ بِعِمْرَةِ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھے گا یہاں اس کے ہاتھ میں اکیلے میں فون ہے وہاں اس کے ہاتھ میں اکیلے میں فون ہے سبحان اللہ شرم سے ڈوب مرو شرم سے ڈوب مرو درو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھے گا یہ اتباہ نبی کی یہ اتباہ نبی کی اور اسی میں راہ نجات ہے ہر عورت کی اور ہر مرد کی اکیلہ نہیں بیٹھے گا یہاں تک علماء کہتے ہیں اگر ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہا ہے تو محرم کو ساتھ ملے کر کے جائے حج پر جا رہی ہے عورت عمرے پہ جا رہی ہے عورت تو محرم کے ساتھ جائے اکیلی سفر تک نہ کرے اس لئے کہ اختلاط ہوگا اختلاط ہوگا یہاں مجھے دو باتیں بتانی ہے اختلاط میں لوگ یہ سمجھتے ہیں اختلاط سے مراد سامنے بیٹھنا اکیلے بیٹھنا میرے بھائی اختلاط دو اور چیزوں سے ہوتا ہے یہ ایک آواز سے اختلاط ہوتا ہے کبھی ایسا نہ ہو مرد کی آواز عورت کی آواز ملے ادھر سے یہ فون پر بات کر رہی ہیں فون ہی تو ہے نہ حضرت فون ہی تو ہے نہ حضرت سبحان اللہ یہ نعمت کے بجائے آج زحمت اور فتنہ وقت ہو چکا ہے یہ فون اللہ ہمیں اس سے بچائے فون پر بھی اگر آپ بات کرتی ہیں خواتین اسلام یہ بھی اختلاط میں آئے گا اس کے لئے بھی آداد بتایا گئے ہیں اور اپنے نرم آواز سے فون پر کسی پر بات نہیں کرے گی اختلاط ایک اور چیز سے ہوتا ہے میرے بھائی دیکھنے سے اختلاط اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز سے زنا ہوتا ہے کچھ نام نبی نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے زنا ہوتا ہے ہاتھ سے زنا ہوتا ہے آنکھ کا زنا اللہ کی نبی نے فرمایا آنکھ کا زنا یہ ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں غلط عورتوں کو یہ آنکھ کا زنا ہے سبحان اللہ مجھے یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت ساری بچیاں ہیں کالیش میں پڑھنے والی اسکول میں پڑھنے والی کسی سمندر پر چلی گئی ایک فوٹو پکڑے اٹھا کر فیس بک میں ڈال دئیے اب یہ غور کرتے ہوئے بیٹ رہی ہیں کتنے لوگ لائک کرتے ہیں اسے کتنے لوگ دیکھنے والے ہیں بے شرم لڑکی ہو بے شرم لڑکی ہو ایسا کرنے والوں غور سے سنو پہاڑ پر چلی گئی فوٹو پکڑ کر ڈال دیا اسکول کے فنکشن کا فوٹو پکڑ کر کے ڈال دیا کالیش کے ڈگری کا فنکشن فوٹو پکڑ کے ڈال دیا یہاں نبی فرماتے ہیں دیکھنا زنا ہے آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے آنکھوں کا ایک وہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی فاطمت الزہرہ مر گئی تو انہوں نے وسیعت کیا میرے جنازے کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے میرے جنازے کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے نام فاطمہ رکھنا آسان ہے نام آئیشہ رکھنا آسان ہے نام حفظہ رکھنا آسان ہے مگر ان جیسا بننا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے میری بہنوں سنو غور سے یہ ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی سبحان اللہ کہتی تھی وسیعت کر کے گئی میری میت پر بھی میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے اور ایک آج کی عورت ہے فوٹو پکڑ پکڑ کر فیس بک پہ ڈال رہی ہے اور ساری دنیا کے کمنٹ سے لینے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اللہ بچائے اللہ بچائے اختلاط مرد و زن سے بچیں اختلاط مرد و زن سے یہاں جو ماں باپ بیٹھے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ذمہ داران بیٹھے ہیں بے پرتگی کا بڑا نقصان ہوگا دنیا سے بڑا آخرت کا نقصان ہوگا ذمہ داران سن لو امار ابن یاسر کی حدیث ہے امار ابن یاسر کی صحیح حدیث ہے الجامع السغیر صحیح الجامع السغیر کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے فَلَا فَتُمْ لَا يَدْخُرُونَ الْجَنَّةَ عَبَدَةَ پہلے نمبر پر آج کے موضوع سے تعلق رکھنے والی بات ہے سبحان اللہ وَمُدْمِنُ الْخَمَرُ وَرَجْلَةَ سبحان اللہ وَوَدَيُّسْ بَاب جنت میں نہیں جائے گا اس کی بیٹی بے پردہ ہے اس کی بیٹی بے شرم ہو کر جا رہی ہے اس کی بیوی بے شرم ہے بے پردہ ہے اور یہ دیکھ کر خوشیہ منا رہا ہے میری بچی ترقی کے راستوں پہ چل رہی ہے دولپمنٹ کے راستے پہ چل رہی ہے یاد رکھو دنیا ختم ہوگی ختم ہو جائے گی اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے نبی نے فرمایا ایسا دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا کبھی جنت میں نہیں جائے بڑا نقصان ہے بڑا نقصان ہے اختلاص سے بچور آخری بات جس کی تاقیب عورتوں کے لیے ہمارے دین نے کیا اسی کے ساتھ میں میرا مختصر یہ جو خطاب ہے میں سمیٹ لیتا ہوں عورت کے خاطر عورت کی حفاظت کے خاطر ہمارے دین نے پردے کا حکم دیا ہے اس کے خاطر سبحان اللہ اس کے خاطر اور بار بار میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں اللہ سے میں اس جگہ بھیق بھی مانگتا ہوں تاکہ یہ عورت صحیح سالم پاک دامن عفت کے ساتھ امانت کے ساتھ ایک بھی دھبا لگے بغیر باپ کے گھر سے شہر کے گھر کو چلی جائے باپ کے گھر سے شہر کے گھر کو چلی جائے سوسائیٹی میں کبھی باپ کا سر نیچے نہ ہو کبھی بھی ہم ریجشٹرار آفیس کے اندر یہ نہ دیکھیں کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی بچی نے نکاح کر لیا ہے اور اپنا مسئلہ تبدیل کر لیا ہے بھاگ کر چلی گئی ہے اس کے خاطر کہیں کل کسی کا مو کالا نہ ہو اس لیے ہمارے دین نے حکم دیا ہے بچی کو پردہ کرا بچی کو پردہ کرا اور بے پردگی سے بچا سبحان اللہ ہمارے خاطر اس لیے کہ ہمارا رب رہیم ہے ہمارا رب غفور ہے بے شمار آیتیں ہیں مگر وقت کی تنگی ہے ہمارے سامنے کم ہے وقت ہمارے سامنے میں ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا پردے کے بارے میں بے شمار باتیں پرانوں حدیث میں بتائی گئی ہیں ایک چیز صرف آپ بھائیوں کے سامنے بول کر میں اس مختصر خطاب کو سمیٹ لیتا ہوں وہ چیز یہ ہے پہلا جو پردے کا حکم ہے وہ حکم دیا گیا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے موقع پر تاجب ہے ذرا سنیے گا غور سے بخاری کی حدیث ہے حضرت انس کہتے ہیں میں خادم رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم دس سال سے خدمت کر رہا ہوں کدنے دس سال سے خدمت کر رہا ہوں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے نبی ولیمہ کر رہے ہیں اور یہ آیت نازل ہوتی ہے پردے کی اگر تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگتے ہو پردے کے پیچھے سے مانگو اللہ اکبر پردے کے پیچھے سے مانگو مجھے بات یہاں اور آگے سنو حضرت انس کہتے ہیں میں دعوت میں بہت آگے بڑھ چڑ کر کام کر رہا تھا ساری دعوت ختم ہو گئی سارے لوگ ختم ہو گئے میں گھر کے اندر جانا چاہا نبی نے میرے اور گھر کے بیچ میں پردہ ڈال دیا کہا تم بھی نہیں دیکھ سکتے میری بیوی کو اللہ اکبر تم بھی نہیں دیکھ سکتے میرے بیوی کو تم سے بھی پردہ ہے بینی و بینہو بینی و بینہو سبحان اللہ میرے بھائی کون ہے خالہ کا بیٹا ہو مامو کا بیٹا ہو چچا کا بیٹا ہو جس سے پردے کا حکم ہے رب نے کہا ہے پردہ کرنا لازم ہے واجب ہے دل صاف رکھو دماغ صاف رکھو ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی سمجھ رہے ہیں آپ ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی اور بدنامی سے مکالہ ہو جائے گا قرآن جو کہتا ہے ان سے پردہ کرنا ہے تو ضرور کرنا ہے نبی نے حضرت انس سے پردہ کروایا ہے اللہ اکبر حضرت انس سے پردہ کروایا ہے کیسے پردہ کرنا ہے خواتین ذرا سن لیں یہ میں نے بڑی اہمیت کے ساتھ میں نے اس کو نوٹ کیا ہے یہ بولنے سے پہلے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے اس کو میں نے نوٹ کیا ہے جو بخاری کی حدیث ہے اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں ان کے بیانات میں جوش آتا ہے ان کے علیہ حدیث حضرات کے یہ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ اگر ہاتھ میں کچھ دے دیا جائے جا کے کچھ کر دے گا آدمی دیکھو حضرت عائشہ کو آپ کیا کہو گے غور سے دیکھو حضرت عائشہ بیٹھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی حدیث ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی بیٹی عبد الرحمن ابن ابی بکر عبد الرحمن حضرت عائشہ کے سگے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی کی بیٹی ان کا نام بھی حفظہ ہیں وہ اوڑ نہیں ہو کر اممہ عائشہ کے سامنے آگر بیٹھ جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نخاب اسکاف جو اڑتے ہیں اوپر پیشانی کے اوپر اور بال کے اوپر سبحان اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتی نہیں پہلے وہ اڑنی پکڑ کر گھسیٹ کے نکالتی ہے پھر اس کو پھار دیتی ہے کیا کرتی ہیں اس کو پھار دیتی ہیں اور یہ لفظ عربی زبان کا ہے اممہ عائشہ ان کے سامنے پڑتی ہے اما چالمین اما چالمین ما انزل اللہ فی سورت النور تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ نے پردے کے بارے میں سور نور میں کیسی آیت اتاری ہے اس کے باوجود یہ باریک خمار پہن کر آگئی ہو یہ باریک کپڑا پہن کر آگئی ہو پھر موٹا کپڑا مگا کر اس سے پردہ کرواتی ہے سبحان اللہ جو بھی برخہ ہم پہن رہے ہیں میں نے ہر جگہ کہا ہے یہ لفظ برخے کو برخے کی ضرورت ہے جہاں میں نے ہر جگہ کہا ہے برخے کو برخے کی ضرورت ہے برخے کو برخہ پہنائیے کیسے برخے صحابیات پہنا کرتی تھی میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا حدیث پڑھوں گا تمہارے سامنے یہاں سے حدیث لے کر جائیے کیسے برخے پہنا کرتی تھی جب قرآن کی آیت اتر رہی ہے سبحان اللہ کہ آب ولا یبدین حسین تہن زینت ظاہر نہ کرے جب قرآن کی آیت اتر رہی ہے حجاب کیا کرے سبحان اللہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ راویہ ہے کہتی کیسا برخہ ہوتا تھا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے انسار کی عورتیں ایسی چادر پہنا کرتی تھی ایسا برخہ پہنا کرتی تھی گھونگٹ بناتے ہوئے گھر سے جب وہ نکلتی ایسا لگتا تھا صرف ایک آنکھ نظر آتی ایسا لگتا ہوا ہے کہ سر پہ کوہ بیٹھا ہوا ہے سبحان اللہ میں نے یہ پڑا ہے اور حرم شریف میں حرم کے اندر میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے سارا سر سارے قدم سارا کا سارا سبحان اللہ چھپا ہوا ہے یہ ایک آنکھ ہے جو دیکھنے کے لیے یہ برخہ صحابیات کا ہے یہ چادرے صحابیات کی ہیں برخے کے تعلق سے ایک لفظ بات ختم کر لیتا ہوں میں انشاءاللہ کبھی یاد رکھیں اس لئے کہ دیکھا گیا ہے برخے میں کبھی شہرت نہیں ہونی چاہیے عورتوں کے بیش میں عورت جا رہی ہے کہاں سے خریدے برخہ حج میں گئی تھی حج سے لے کر آئی عمرے میں گئی تھی عمرے سے لے کر آئی دبائی گئے ہوئے تھے ہمارے نڈن کی بیٹی کے بیٹے وہ وہاں سے لے کر آئے جی برخے میں شہرت کس میں بھائی برخے میں شہرت آپس میں عورتیں ملتی ہیں جی قیامت کا تذکرہ نماز کا تذکرہ کبھی نہیں کرتی ہوں گی کرتی ہیں یہ مال کہاں سے خریدا تم نے یہ ساری کہاں سے یہ کپڑا کہاں سے یہ برخہ کہاں سے سنو میری بہنوں گوھر سے سنو اگر برخہ خریدتے ہو تمہاری نیئے شہرت کی ہے لوگوں میں دکھاوے کی ہے خاندان میں بڑھائی کی ہے تو پھر یہ حدیث تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے ابن ماجہ کی حدیث ہے ایسی ساری ہمارے لئے بھی ہے حدیث موضوع خواتین ہے اس لئے ان کے لئے علماء نے لکھا ہے شہقلبانی نے اس حدیث کو نوٹ کیا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی خیامت کے روز زینک کا برخہ پہنائے گا برخہ خریدے زینک کو چھپانے کے لئے باتیں بہت زیادہ ہیں وقت ہو چکا ہے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جو صحیح پردہ ہے اللہ ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو اختیار کرنے کے اللہ توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی جو پانچ سردار عورتیں ہیں حضرت آسیہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام اسی طرح حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسی اللہ ہماری بچیوں کو بناے نہیں بولیں گے آمین نہیں بولیں گے آمین ٹھیک ہے اللہ ان جیسی ہماری بچیوں کو بناے اللہ تبارک و تعالی ہماری بچیوں کو زخیرِ آخرت بنائے ہمارے اور جہنم کی آگ کے بیچ کا پردہ اللہ ہماری بچیوں کو بنائے اللہ نیک اور صالح بنائے اس موقع پر ہمارے جمعیتِ آلِ حدیث کے کچھ لوگ بہت زیادہ بیمار ہیں اتنے بیمار ہیں گلے کے کیانسر میں کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ یمنڈی جیسی بڑی بڑی لا علاج بیماریوں میں ہیں جنہوں نے بہت سارا کام بھی کیا ہے میں کہتا ہوں سبھی لوگ دعا کریں اللہ ان کو شفای آجلہ کامل آتا فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفای آجلہ کامل آتا فرمائے اور ایک خاص دعا جتنے لوگ توحید سے دور ہیں اللہ ان کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ ان کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ ہر ایک کی پریشانی دور فرمائے جتنے قبر پرست ہیں اللہ تبارک و تعالی اس نہوست سے ان کو بچائے اللہ بدات کی نہوست سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر